تو شہید صاحب ہے یہ جو سٹرکٹرل چینجز کرنے ہیں اس کی کیپیسٹی جونکہ پاکستان پیبلز پارٹی کی خیادت تو اب بہت نوجوان ہاتھوں میں ہیں بلاوال بٹو زردہی صاحب بڑے انرجیٹک ڈائنامک لیڈر تو اب ان کے آنے کے بعد یہ کچھ چینج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک پوزیٹیو چینج کی طرف جا سکتے ہیں اب یہ جو آئی ایم ایف کار چوبیسمہ پروگرام ہے یہ آخری پروگرام ہم اس میں مزید آگے نہ جائیں زیارہ ابھی لیڈرشپ ان سب بیٹھے یہ کہتے ہیں سپرکٹرل چینجز نہیں ہوں گے سپر ایس آرسو کریں اب دیکھیں سپرکٹرل چینجز کے لیے آپ کو ایک تو لیڈرشپ چاہی ہوتا ہے اب میں اس کی نہیں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی جو بھی چینجز آنا تھے ہماری لاس گورن میں کھائے ہیں فرلمینٹل پہلا قدم جو تھا چینجز کو سمجھ دیں اٹھاری ترمیم کا حصہ ڈیبلیوشن ہوتا ہے رہا اب آپ دیکھیں آگے جا کے اور آئی ایم ایس پروگرام جو تھے وہ کپلیٹ سب سے ہائے تھا آپ کا یہ جو پاٹسان کی ایکسپورٹ سے سب سے ہائے تھے اور روپی کا ہی حالت اور اب یہ آپ دیکھیں پہلے جو آپ کے پاس لیڈرشپ ہونی چاہی ہے سیکنڈی وہ موٹیویشن ہونا چاہی کہ دوسروں کو ساتھ کوئی ہمارے پاس دو تہائی مجورسیز نہیں آتی ہوں تو آپ کو یہ حقیقت پسندی کے ساتھ اور تھوڑا سخندہ سشانی رکھ کے کسی کے ساتھ ایکسلوٹ بات نہ کریں آپ کہیں کہ یہ ہمارے سپورٹیز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ راستہ آگے ہمارے لیے بہتر ہے راستے بہت ہیں ایسا نہیں ہے کہ راستے نہیں وہ سلوشن دس دفعہ آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں دس دفعہ سیمینار ہوتے ہیں اگلی اپنے میری ورڈ بینک کے ساتھ سے پوائنٹ ہے سلوشن سب سے ان کو آپ نے امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے اصل چیلنج اور وہ میری نظر میں کیا کیا چاہتی ہے اگر آپ ایک ساتھ بیٹھ کے شراکرداری کے ساتھ اور یہ لیڈرشپ کریں یہ سیکنڈ پارٹی نہیں کرتی یہ تھرڈ پارٹی نہیں کرتی یہ فارس پارٹی نہیں کرتی یہ اس کا بیڑا اٹھانا پڑتا ہے ایک پارٹی کی سپرائنل سے یہ انٹینشن کا مسئلہ ہے ویل کا ایشو ہے یا پھر یہ کوالیشن پارٹنرز نہیں کرنے دیتے ہیں دیکھیں کوالیشن پر ہوتا ہے یہ ہے اور بہت تغوض ہوتی ہے مطابق اٹھاویں تبھی وہ سال لگا مگر سال پارلمنٹری لائس میں اور ہمارے کرائیس جو آتے ہیں ہوں پر نہیں ہوں پر نہیں اس میں تو کچھ نہیں ہوں نا آپ نکالیں وہ سال مشکل تو بیسے ہی پڑھنے ہیں کڑھے گھوٹ پہ کڑھے گھوٹ کبھی پیٹرل کبھی بنجی یوں نو آپ کے ساتھ جب آلمی طور پر دنیا پوری مہنگائی کی اس میں تھی ایک ریسیشن کا دور آیا تھا تو یہ تو سب آپ کو کرنے پڑتے ہیں مثلا ہمارے سامنے ٹیوی بانٹ کریں ایک گھنٹے کی یہ واپس آئیں اور آپ کے سامنے دس اور چیزیں ہوتی تھیں کہ یہ شرائن اٹیک ہو گیا یا سکول اٹیک ہو گیا یا ہسپتال اٹیک ہو گیا بھئی یہ تو ویکلی بات کریں ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ میں دیکھتی تھی کہ آدھا دن گزرا تو کئی کام سے پتہ چلا کہ ہم نے کون نہیں چیکھتیا ٹیوی نہیں چیکھتیا کہ کیا چاہتیا ہو گیا سکول پر کتنے اٹیک ہوتے تھے خیبت پختون فارم ہے آپ کو یاد ہوگا گرل سکول یہ ساری چیزیں اتنی تو ہمارے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا پھر وہ بہت بڑے فلڈ رائزر آئے تھے آپ کو یاد ہے آئی ڈی تھی ان کو ریسٹی کرنا یہ سب کیا ویساوٹ ٹیکنگ ڈاون اور آپ دیکھیں کہ پارلیمان میں چار دن کمسکا مجھے تو پیروں پر کھڑا رکھا تھا جواب دیتے ہوئے کہ آپ نے اور جواب دیئی سے لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے جب مشکل سوال آپ کے پارلیمنٹ آپ نے برگ کر دیا آپ نے کہا بس ہم سے جو پوچھے ہم سے ہمیں ایک جوائنٹ اس پر ریزویشن چاہیے ہمیں پارلیمنٹ کی حامل چاہیے صرف اپنے سہادیوں کی نہیں سب کی چاہیے تو پریزنٹیشن کیا سب کچھ کیا یہ سارے کام جب ہوتے ہیں تو ایک اپورڈ نے کیا ایک میں نے کیا گورنمنٹ کی طرف سے گھنٹہ بھر وہ تو پورا شوائے جو ہوتا ہے پھر سوال کے جواب کیا ہم نے جس جس نے دینے تھے ان چار دینوں کے بعد یہ آپ کے شروع میں ریزویشن اور آپ کی پھر آئیں آپریشن سیکیورٹی آپریشن تب سے شروع ہیں اور چلتی گئیں نوت وزیرستان تک آپ کو یاد ہے ہی ملتو سیکیورٹی ہوگی اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رہشنگردی اپنا س übers نہ اٹھائے اور یہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ سارے چیز ہمارے سامنے میں آپ سے یہ میں اکنومک سے ترحل کر دیکھتے کیوں گئی ہوں ہوگا کہ آپ میں سمجھوں پر مینسٹر کو میٹنگ کال کرنی چاہیے اس پر بھی کال ہوتی تھی ایک بن جاتا ہے سسن کے نیچنل ایکسن پلائے میں ہم بیٹھ کے اس میں سب پارٹیز ہوتی نہیں ایون پی ٹی آر اور وہ سب اگری کرتے تھے ہم کمرے سے اکتے نہیں تھے جی چاہے دو دن لگے تھی کہ یہ ہم نے کرنا ہے اس ساتھ ہم نے ڈوائنٹ ریزوگیسن بنانا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ سب کو اعتماد ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کا حصہ ہٹ میں ہے آپ کے صوبہ ہٹ میں دعا ہے آپ کے لوگ اور آپ کی شرافتداری ایکنومک پرنٹ جو بے پورڈ ہے اس کے لئے یہ ضروری ہے اور یہ لیڈرشپ ہی کرے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے